شو بیز ستارے مختلف واقعات کی وجہ سے تنقید کی زد میں رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا واقعہ بھی رنما ہو جاتا ہے جس کے بعد لوگ ان کے حق میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں آز کی ویڈیو میں ہم ادھکارہ سنیتہ مارشل کے حالیہ انٹرویو کے دوران پوچھے گے غیر محذب سوالات اور ان کی بائیوں کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئیں کیوں مذہب کے بارے میں سوالات ہوئے مقصد کیا تھا شو بیز میں کیسے آئیں اور کیوں مضبوط کردار کر کے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا چاہتی ہیں سنیتہ مارشل پاکستانی فیشن موڈل اور ٹیلی ویژن ادھکارہ ہیں وہ 9 اپریل 1981 کو دبائی میں ایک مسیحی گھرانے کے ہاں پیدا ہوئیں ان کے والد کتھلک تھے وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی آگئیں اور یہی مقیم رہیں انہوں نے کومرس میں سین پیٹری کالیج سے ایک ریجویشن کیا سنیتہ مارشل نے اپنا شو بیز کریئر 2000 میں موڈل کی طور پر شروع کیا جب سنیتہ مارشل نے کریئر شروع کیا تو اس وقت پاکستان فیشن انڈسٹری کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت ان کو بھی عروض ملا وہ پاکستان کی موڈلنگ انڈسٹری میں سپر موڈل بن گئیں انہوں نے مختلف برینڈز کے ساتھ شوٹ کرائے ان کی شہرت پاکستان سمی دنیا بھر میں ہونے لگی انہوں نے مختلف برینڈز کے کپڑوں کی نمائش کی اور انٹرنیشنل موڈل بن گئیں انہوں نے نہ صرف پاکستانی ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش کی بلکہ انٹرنیشنل برینڈز کی نمائش بھی کی سنیتہ مارشل جب موڈلنگ میں اپنا لوہا منواز ہو کی تو انہوں نے ڈراما انڈسٹری کی طرف قدم رکھا جہاں وہ ای آر وائر ڈیجیٹل کے ڈراما سیریل میرا سائن میں اپنے کردار کی وجہ سے مشہور ہوئیں لیکن بطور موڈل سنیتہ کا کریئر بہت وسیع ہے انہیں متعدد ایوارڈز میں بھی نامزد کیا گیا جن میں بہترین موڈل کے لیے لکھ سٹائل ایوارڈ برائے خواتین چوتھے ہم ایوارڈ میں بھی ہم ایوارڈ برائے بہترین موڈل خواتین کے لیے نامزد کیا گیا سنیتہ مارشل کی وجہ شہرت ڈراما سیریل میرا سائن تھا جب اس کا سیکول بنا تو انہوں نے میرا سائن ٹو میں بھی اپنے کردار کو دہر آیا سنیتہ مارشل باقائدگی سے پی ایف ڈی سی سن سلک بال فیشن ویک میں نمودار ہوتی ہیں جبکہ وہ مختلف برینڈز کی برینڈ ایمبیسیڈر بھی رہ چکے سنیتہ نے ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل دل بے قرار میں شہلہ کے ساتھ مہمان ادھکار کی حیثیت سے کام کیا سنیتہ مارشل اب مضبوط کرداروں اور سماجی موضوعات پر بننے والے ڈراموں میں کردار کرنے کو ترجیح دیتی ہیں انہوں نے ڈراما سیریل پنجرہ میں ایک خودمختار عورت کا کردار نے بھایا جس میں ان کے دو بچے تھے جو والد کی بدسلوکی کو سمجھتے ہوئے اپنی والدہ کا ساتھ دیتے ہیں سنیتہ نے اپنے کردار کے بارے میں بتایا کہ مجھے پتہ نہیں کتنے عرصے سے انتظار ہے اس طرح کا کوئی کردار آفر ہو پڑھتے ہی میں نے سوچ لیا میں نے یہ کرنا ہے پنجرہ میں ایک طرف وجیہ کا خاندان تو دوسری طرف ختیجہ کا خاندان ہے ختیجہ کا کردار مقبول گلوکارہ اور عدکارہ دیکہ کے آنی اور ختیجہ کے شوہر جعوید کا کردار عدکار عمیر رانہ نے نبھایا اس درامے میں ختیجہ کا خاندان جعوید بے جا پابندیوں اور بچوں کے دنمیان معاظنے کی وجہ سے مشکلات میں گھرا ہے البتہ وجیہ کے بچے باپ کی عدم موجودگی کے باوجود سلجے ہوئے اور سمجھدار نظر آتے ہیں سنیتہ کہتی ہے کہ ہر گھر کی ایک مختلف کہانی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک خودمختار عورت ہوں تو اس کے بچے ایسے مضبوت اور سمجھدار نکلیں گے یہ ضروری نہیں لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسے ڈراموں کا بننا ضروری ہے سنیتہ مارشل نے حال ہی میں امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم کی پروڈکشن میں بننے والی ایک سیریز سر رہ میں ایک ڈاکٹر بہو مزنا کا کردار نبھایا چھے ایک ساتھ پر مشتمل اس سیریز کی ہر کہانی مختلف اور حساس موضوعات پر مبنی تھی سنیتہ نے اپنے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ہر ایک قسط میں تین سار پہلوں پر بات کی گئی جن میں میڈیکل کی تعلیم کے بعد لڑکیوں کا پریکٹس جاری رکھنا مردوں میں بانچپن پر بھی باتچیت کی ضرورت اور بچوں کو گود لینا شامل ہے اب وہ اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا اور کام کرنے کو ترجیح دینا چاہتی ہیں سنیتہ مارشل نے دوہزار نو میں اپنے دوست اور ادکار موڈل حسن احمد سے اسلامی عقائد کے مطابق شادی کی تاہم نکاح اور ولیمہ کے بعد انہوں نے عیسائی ہونے کے وجہ سے کیتھلک چرچ میں بھی شادی کی اس جوڑے کے دو بچے ہیں ایک لڑکا راکن احمد اور لڑکی کا نام زینہ احمد ہے ان کے بچے اسلام کی پیروی کرتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں تاہم سنیتہ مارشل سے ابھی تک ان کے مذہب کے بارے میں سوال ہوتے رہتے ہیں انہوں نے حال ہی میں نادر علی کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں میزبان نے ان سے انتہائی ذاتی اور نامناسب سوالات کیے جس پر ادکارہ قدرے پریشان بھی دکھائی دیں لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے میزبان کو تحمل سے زبردست انداز میں جواب دیے جس پر ان کی تعریف کی جا رہی ہے سوشل میڈیا اور شو بیز برادری ان کے دفاع میں آگئی اور نادر علی پہ تنقید کی ادکارہ نادیہ افغن نے سنیتہ مارشل کے پوڈکاسٹ کی ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے ان کے جواب کی تعریفیں کرتے ہوئے انہیں ایسے ہی بہادر اور مضبوط رہنے کا مشورہ دیا نادیہ افغن نے ساتھی پوڈکاسٹ کے میزبان نادر علی کو بھی سٹوری میں منشن کیا انہوں نے احمق بھی قرار دیا ادکارہ نے نادر علی کو مخادب کرتے ہوئے لکھا وہ صرف اتنا کہنا چاہتی ہیں کہ یہاں بے وقوف اور احمق افراد کی کوئی کمی نہیں ایسی آبادی تیزی سے پھیل رہی ہے سوشل میڈیا پر سارفین نے نادر اری پر بھی تنقید کی اور ان کی جانب سے ادکارہ سے نامناسب سوالات کرنے پر اظہار افسوس کیا زیادہ تر سوشل میڈیا سارفین نے نادر علی کو احمق بے وقوف اور انتہائی تنگ ذہن شخص قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس کے پوڈکاسٹ کا بائیکار کیا جانا چاہیے نادر علی نے اپنے پوڈکاسٹ میں سنیتہ ماشل سے پوچھا کہ وہ مسیح ہیں جبکہ ان کے شہر ادکار حسن احمد مسلمان ہیں ان کے بچے کس مذہب کے پیروکار ہیں جس پر ادکارہ نے بتایا کہ ان کے بچے مذہب اسلام کے پیروکار ہیں اس پر میزوان نے ان سے ایک بار پھر سوال کیا کہ ان کا اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ ہے جس پر سنیتہ ماشل نے واضح کیا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں نہ ہی ان پر شہر اور سسرالوانوں کا دباؤ ہے اس سوال اسی ادکارہ نے واضح کیا تھا کہ اسلام میں مسیحی اور مسلمان کی شادی مذہب تبدیل کیے بغیر ہی جائز ہے یہی کہ انہیں شہر کے خاندان کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں نہ ہی انہیں کبھی زندگی میں کوئی مشکل درپیش آئی جس پر وہ مذہب تبدیل کرنے کا سوچیں سنیتہ ماشل نے بتایا کہ انہیں حسن احمد نے شادی کی پیشکش کی اور ان کے گھر والوں نے مسلمان لڑکے سے شادی کرنے پر شروع میں اعتراض کیا لیکن ان کے سسرال والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا ادکارہ نے مزید بتایا کہ انہوں نے پہلے مذہب اسلام کے مطابق نکاح کیا پھر مسیحی اقائل کے تحت انہوں نے چرچ میں بھی شادی کی اور یہ کہ ان کے تمام رشتہ دار اور دوستوں نے کبھی ان کی شادی اور مذہب کے معاملے میں مداخلت نہیں کی نہ کبھی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی اعتراض کے سبب کی کوئی وجہ ہے اور یہ کہ اعتراض کرنے کا کوئی سبب بھی نہیں ہم بھی سنیتہ ماشل کی زندگی کے بارے میں دعا گو ہیں کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں